بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے جو پروجیکٹ میں ہمارے ریکارڈز ہیں وہ فائل میں کس طرح سے رائٹ کرتے ہیں اور جو ہم اپنے ڈیٹا رائٹ کریں گے وہ ہم ٹیکسٹ موڈ میں رائٹ کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈیٹا کو فائل سے ریڈ کس طرح کر سکتے ہیں اور آہر میں ہم اپنے لسٹ آف ریکارڈز سے جو ہے وہ سرچنگ کا آپریشن کیسے پرفارم کیا جاتا ہے وہ چیک کریں گے تو چلیں کوڈ کی طرف چلتے ہیں اور یہ سارا پروسس دیکھتے ہیں کہ کس طرح پرفارم کیا جائے گا تو یہاں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ ہم نے اس میں یہ تین منیوز ایڈ کیے تھے ایڈ نیو کار ڈسپلی آل کارز اور تیسری آپشن ہم نے ایکزٹ ایمپلیمنٹ کی تھی تو یہاں پہ دیکھیں اگر میں چویس نمبر ون سیلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس میں اس میں بیجسٹریشن نمبر دے سکتا ہوں پھر اس کے علاوہ کمپنی کا نام دیا جا سکتا ہے ہونڈا پھر کار کی ٹائپ ہم سپیسیفائی کریں ہوں گے سیڈان دیکھیں اور اس کے علاوہ ہم جو ہے لسٹ بیو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے ہونڈا اس کی کمپنی کا نام ہے اور سیڈان جو ہے وہ اس کی ٹائپ ہے اس کے علاوہ تھرڈ آپشن ایکزٹ کی ہے جیسے میں اس پروگرام کو ایکزٹ کروں گا تو ایکزٹ کر کے جب جیسے ہی دوبارہ رن کریں گے ہم تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ریکارڈ آویلیبل ہیں تو آپ نے دیکھا ریکارڈ گائب ہو چکے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ریکارڈ جو ہیں ہمارے پروگرام میں پرسسٹ رہیں یعنی کہ ہم پروگرام بند کر کے دوبارہ اگر چلائیں تو ریکارڈ وہاں موجود ہیں تو اس کے لیے ہمیں پائل ہینڈلنگ کی ضرورت پڑے گی تو چلیں دیکھتے ہیں پائل ہینڈلنگ کس طرح سے ہم اپنے پروگرام میں امگلیمنٹ کریں گے اس میں ہم صرف ایک قسم کے ریکارڈ یعنی کہ کارز کا ڈیٹا جو ہے ان کو فائل میں رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جب کارز کو مینج کر رہے ہوں گے اس میں نیو کارز ایڈ کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہم ڈیٹا فائل میں رائٹ کریں گے جیسے ہی فائل میں ڈیٹا رائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم ریڈ کا آپریشن بھی دیکھ لیں گے تو فائل میں رائٹ کرنے کے لیے اسی کلیکشن کار کلیکشن کا ایک فنکشن ہے جو ہم لکھنے لگے ہیں تو وہ فنکشن کچھ اس طرح سے کار کیا جائے گا دیکھیں کار کلیکشن رائٹ ڈیٹا ٹو فائل اس طرح سے ہم اس کا فنکشن کا نام دوسرا ہم فنکشن کو کوئی نام بھی دیں گے تو نام ہم جیسے کارز ڈار ٹی ایکس ٹی تو یہ کارز ہماری ٹیکس فائل میں سیو ہو جائیں گی اور اس فائل کا نام جو ہے کارز ڈار ٹی ایکس ٹی رکھا جائے گا تو یہ فنکشن ابھی ہمارے پاس ہماری کار کلیکشن والی کلاس میں موجود نہیں ہے تو ہم یہ فنکشن وہاں پہ کریٹ کرنے لگیں تو یہ ہماری کار کلیکشن کی کلاس ہے یہ والی اب دیکھ لیں یہ کار کلیکشن کی کلاس ہے تو اس کے انڈ پہ ہم یہاں پہ یہ فنکشن بنانے گا یہ فنکشن کچھ بھی ریٹر نہیں کرتا دیکھیں اس کی لیفٹ پہ کوئی چیز آسائن نہیں ہوئی تو اس کی ریٹرن ٹائپ وائڈ لکھی جائے گی اس کے علاوہ اس کا نام وہی ہوگا جو ہم نے یوز کیا ہے مین میں اور انپٹ پہ یہ ایک ادر سٹرنگ ہے جو کہ بلکہ ہم یہاں پہ کریکٹر پوائیل پاتھ اس طرح سے تو اب یہ جو فائیل پاتھ ہے یہ اس ٹیکسٹ کو جو ہے پوائیل پاتھ کرے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس فائیل پاتھ میں یہ کارز اور ٹیکسٹ آ جائے گا تو یہ کہہ رکھے ہمیں اسے کانسٹنٹ کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں فائیل میں ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے جو سی پلاس پلس میں ایک کلاس ہے بلٹ ان کلاس ہے جو آویلیبل ہے وہ اس کا نام ہے ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے اس کا نام ہے او ایف سٹریم او ایف سٹریم کا ہم ایک ابجکٹ بنا لیں گے فائیل رائٹر کے نام سے رائٹر ٹیک ہے تو یہ ایک فائیل رائٹر کا ابجکٹ ہم نے بنا لیے اب او ایف سٹریم کے لیے ہمیں ایک ہیڈر فائل ایڈ کرنی ہوگی ٹیک ہے تو ہم ہیڈر فائل جا کے اوپر ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں بھی ایک اراب دیکھیں تو ایف سٹریم ہم نے آلیڈی ایک ہیڈر فائل ایڈ کی ہوئی ہے تو ہم ہمیں اور ہیڈر فائل ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم واپس اپنے فنکشن میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم فائیل رائٹر کا ایک فنکشن ہے ڈاٹ اوپن ڈاٹ رائٹر ڈاٹ اوپن ڈاٹ رائٹر ڈاٹ اوپن ڈاٹ اوپن ڈاٹ اوپن میں ہم میرے پاس دو آرگومنٹ ہیں ایک فائل کا نیم ہے اور دوسرا ہم فائل کا موڈ بھی سپیسیفائی کر سکتے ہیں چونکہ ہم ایک سپیسیفک کلاس یوز کر رہے ہیں آؤٹ یعنی فائل رائٹ کرنے کے لیے اس لیے ہمیں یہاں پہ موڈ سپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سمپلی وہ فائل کا پاتھ کا آرگومنٹ جو ہمارے پاس اس فنکشن میں آرہا ہے اسے ہم یوز کر لیں گے تو یہاں دیکھیں فائل پاتھ تو اس طرح سے یہ میری فائل اوپن ہو جائے گی تو ایک اچھے پریکٹس یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فائل اوپن ہو گئی ہے تو آپ نے اسے لازمی اپنا کام حتم کرنے کے بعد کلوز کرنا ہے تو فائل کو اوپن چیک کرنے کے لیے ہم سمپلی لکھیں گے اس کے ساتھ میں اگر نوٹ کا سمبل لگا ہوں تو اس میں کے فائل اوپن نہیں ہوئی اس کو نوٹ کا سمبل لگا ہوں تو ہم ایک میسیج شو کر دیں گے کہ فائل اوپننگ ایرر اور اس کے بعد ہم اس فنکشن سے ریٹرن کر جائیں ٹھیک ہو گیا اچھا اور اگر یہ فائل ایرر نہ کر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماری فائل سکسیسولی اوپن ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم ریڈ کا رائٹ کا اپریشن پرفارم کریں گے تو بیفور کہ ہم رائٹ ڈیٹا ٹو فائل ہیر یہاں پرفارم کریں میں جیسے آپ کو بتایا اوپن کی ہے فائل تو ہم جاتے ہوئے سے کلوز کر لیں تو آپ نے یہ اپنی پریکٹس میں رکھنی ہے جب بھی آپ فائل کا اوپن کا میتھر دکال کرتے ہیں تو آپ نے کلوز کا کارسپانڈنگ ضرور ایڈ کر لی تو یہاں پہ جب ریٹرن کیا جائے گا تو اس میں فائل اوپن ہی نہیں ہوگی اس لیے ہمیں فائل کا اوپن کو چیک کرنے کے یہاں پہ ضرورت نہیں گے اب فائل میں ڈیٹا رائٹ کرنے ہیں تو پہلے ہم سمپلی جو ہے ایک ٹیکسٹ لکھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ فائل میں کیا ٹیکسٹ لکھا جا رہا ہے اور فائل کریٹ ہو رہی ہے تو اس کے لیے سمپلی ہم سی اوٹ کی طرح فائل رائٹر کو جو ہے کوئی ایک ٹیکسٹ دے دیں گے اس طرح سے ایسے تو ٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں سیمپل ٹیکسٹ ٹیکسٹ ٹیک ہے اس طرح سے تو دیکھتے ہیں اب میں اس کال کو جو ہے ایکزیکیوٹ کروں گا دیکھیں ہم نے میں لکھا ہوا ہے تو ہم سمپلی اس پروگرام کو رن کریں گے اور ایکزٹ کر دیں گے تو یہ فنکشن جو ہے ایکزٹ کے بعد یہ کال ہو جائے گے ٹیک ہے تو دیکھتے ہیں کیوں کیا ہماری فائل بنی ہے اور اس میں یہ ٹیکسٹ لکھا گیا ہے کیا نہیں لکھا گیا تو ہم نے یہ رن کیا ہے اور میں سمپلی اس کو ایکزٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے فائل کا صرف نام دیا ہے تو یہ فائل ہمارے پاس کس جگہ پہ پڑھی ہوگی جس جگہ پہ ہماری یہ کوڈ ہوگا اسی جگہ پہ تو اس کے پر رائٹ کلک کریں اوپن کنٹیننگ فولڈر کے پر سیلیکٹ کریں تو یہاں پہ یہ کارڈز راٹ ٹی ایکس ہے اس کو ڈبل کلک کریں اور اس کو کسی نوٹ پیڈ میں اوپن کریں جو دیکھیں سیمپر ٹیکس پر فائل لکھا جا چکا ہے تو ہمیں سکسیس فلڈ رائٹنگ ڈیٹا ٹو پائل ٹھیک ہے تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ہم فائل میں یہ سیمپل ڈیٹا نہیں لکھنا چاہ رہے ہم اس میں اپنی جو ارے ہے جس میں ہم ایک ایک کر کے ایڈ نئی ہے ایک کر جو کا ریکارڈ ایڈ کرتے جا رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو چائے سون پہ ہم ایک ایک کر کا ریکارڈ ایڈ کرتے جا رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک کررے کے اندر بار بار لکھا جا رہا ہے تو ہم ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کرارے میں جن کے ریکارڈز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ فائل میں لکھے جائیں تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا تو سمپلی یہاں بے اگر آپ ایک کار کا ڈیٹا فائل میں رائٹ کرنا چاہیں تو میں اس کو لکھتا ہوں جیسے دیکھیں ایک کار کا اپجیکٹ ہمیں چاہیے کار اور اس میں کوئی ڈمی ڈیٹا آپ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کار کا میں دو تین ویلیز ایڈ کر رہا ہوں کار کا رجسٹریشن نمبر 123 اور اسی سے سے کار.کمپنی اس کو میں لکھ دیتا ہوں جیسے کے ہونڈا اور اس کے بعد ہم کار کی جو ٹائپ ہے یہ لکھنا چاہیں گے ٹائپ is equal to c ڈان ٹھیک ہے یہ تین ویلیز ہے تو اس کار کا ڈیٹا فائل رائٹر کے طرح ہم کیسے رائٹ کریں گے تو اس کو میں یہاں پیریز کر رہا ہوں تو ہم ایکچلی csv فائل بنائیں گے csv کہتے ہیں کاما سپریٹڈ فائل تو ہم ایک ایک کر کے کار کے جو کمپننٹس اس میں ایڈ کر دیں کار ڈارٹ ریجسٹریشن نمبر ٹائپ ہے اس کے بعد ہم ایک ادد کاما ایڈ کریں گے ایسے ٹھیک ہے اب میں اس پیٹرن کو کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں دو تین دفعہ تو آپ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں یہ ویریبل کے نام بدل لیتا ہوں کمپنی ٹھیک ہے اور اسی طرح کار کا جو ہے وہ ٹائپ ہم اپنی فائل میں رائٹ کر دیں آخر پہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ ہم ایسے بیک سلیش انڈ رائٹ کر دیں تاکہ ایک ریکارڈ جو ہے مکمل رائٹ ہو ٹھیک ہے تو اس کو سیمپل کے طور پر رن کر کے چیک کر لیتے ہیں اور ہم اپنی اس فائل کو جو کہ جس میں ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈیٹا لکھا تھا اس فائل کو ہم یہیں اسی جو ہمارا آئی ڈی ہے اس میں اپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کار کو بکڑ کے یہاں پہ اپن کر لیتا تھا یہ یہاں پہ سیمپل ٹیکس فائل لکھا آگئے اب میں رن کرنے لگوں اچھا ایک چیز کا دیان رکھیں یہ فائل میں ہم نے کوئی موڈ نہیں سپیسیفائی کیا تو اس کا اپننگ موڈ جو ہے بائی ڈی فارڈ وہ اوور رائٹ ہوگا تو ہمارا ڈیٹا جو پہلے جو بھی فائل میں ہوگا وہ اوور رائٹ ہو جائے گا تو دیکھیں میں اسے رن کر رہا ہوں رن کیا ہمینے سے اور سیمپلی ایک کار کا ڈیٹا ہم نے رائٹ کرنا ٹھیک ہے تو میں سیمپلی یہاں پہ ایکزٹ کروں گا تو یہ میرا فنکشن کار ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اس کو کلوز کرتا ہوں اور اپنا یہ کار ٹی ایکشنگ پہ دیکھیں آپ یہاں پہ ہمارا ڈیٹا آ چکا ہے لیکن ہمیں یہ ایک ایکڈمی کار کا ڈیٹا یہاں پہ رائٹ نہیں کرنا ہمیں اپنی کار کی ارے کا ڈیٹا رائٹ کرنا ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہم اس میں رائٹ کریں گے اس لائن کو اس لائن کو ہم فار کے لوب میں بند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کارز ہیں جو کہ زیرو انڈیکس سے شرک ہوں گی ٹھیک ہے اور آئی جو ہے وہ less than ہماری پاس جو کار کاؤنٹ کے نام سے ایک ویریابل ہے اگر آپ دیکھیں یہاں دیکھیں یہ کار کاؤنٹ تو کار کاؤنٹ کے ویریابل تک ہم اسے لے جائیں گے ٹھیک ہے آئی کو کیونکہ یہ ہماری ویلڈ کارز کا کاؤنٹ ہے اس کے بعد ہم آئی پلس پلس جو ہے وہ کار لیں گے اس کے بعد ہم ہم نے یہ والا پریشن بار بار پرفارم کرنا ہے یہ والا ہر کار کے لئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب جہاں پہ یہ کار کا سمبل ہے یہاں پہ ہم کار ارے کو کار جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اور اس میں آئی انڈیکس سپیسیفائی کر دیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ والی جو ہماری ارے کے ابجکٹس ہیں وہ ایک کر کے جیسے جیسے انڈیکس انگ کریمنٹ ہوگا وہ ہماری فائل میں لکھے جائیں گے یہ آپ دیکھیں اس طرح سے تو انڈیکس زیرہ سے شروع ہوگا اور وہاں تک جائے گے جتنی ویلڈ کارز ہماری ارے میں ہیں ارے ہماری ہنڈرڈ لیندھ کی ہے اگر دیکھیں آپ لیکن جتنے ریکارڈ ہم ایڈ کریں گے اس کے ساتھ یہ کار کاؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا جیسے کہ یہاں اپشن 1 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایڈ نیو کار جیسے کہ رہے ہیں یہ والی فنکشن جاتے جاتے ہم کار کاؤنٹ بڑھتا کی مثلاتے کی کارڈ ہوں گے پروپر وہ تو میں چائس ون چوز کر رہا ہوں ریجیسٹریشن نمبر میں میں کوئی بھی ویلی وان ٹو تری دے دیتا ہوں اس میں نگاہد کار کی کمپنی کو میں ٹویوٹا لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ون سیڈان جو ہے وہ سپیسیفٹ پھر ایک اور کارڈ میں ایڈ کرتا ہوں ریجیسٹریشن نمبر فور فائف سکس کر دیتے ہیں اور کمپنی کا نیم ڈی ایم ڈبلیو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو تھری یعنی کہ ایسی ایوی سپیسیفٹ اب اگر آپ دیکھیں تمہاری لسٹ میں یہ دو کارڈ اس وقت موجود ہیں یہ والی دو کار اگر آپ دیکھیں وان ٹو تری ٹو اٹا سیڈان اور فور فائف سکس بی ایم ڈبلیو ایسی ایوی یہ ہمیں نظر آ رہی تو اب ہم ایکزٹ کرتے ہیں جیسے ایکزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں حرارکی میں ہم نے کارز کی کلیکشن بنائی مینج کار کر لیا یعنی کہ کاریں ایڈ کر لیں اور ڈیسپلی کر لیں جیسے یہ فنکشن ایگزٹ کرے گا تو یہاں پہ ہم آ جائیں گے تو ہمارا ڈیٹا رائٹ ہو جائے گا بعض اوقات سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے گلتی کرتے ہیں کہ یہاں پہ کار جیسے یہ والا تھری کیس ہے جو کہ ایگزٹ کا کیس ہے جس سے آپ اپنے منیو سے باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایگزٹ زیرو لکھ دیتے ہیں یہ ایگزٹ زیرو کی جو کار ہے اسے ہم اعتیاد سے یوز کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگزٹ ڈائریکلی فرام پروگرام تو اگر آپ نے ایگزٹ ڈائریکلی فرام پروگرام کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ کار کریں اور آپ کو اس کے کانسیکونس کا پتا ہونا چاہیے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا رائٹ کا فنکشن نکال ہوگا یہ ذہن میں رکھیں یہ پروگرام یہیں پہ ایکزٹ کر دیں تو یہ ہم نہیں چاہ رہے ہم نے کیا کیا ہم نے بریک کیا یعنی کہ اس لوب کو بریک کیا جیسے یہ لوب بریک ہوگا تو یہ فنکشن انڈ کر جائے دیکھیں آپ یہ والا فنکشن انڈ کر جائے گا جیسے یہ فنکشن منج کار انڈ کرے گا تو ہماری کار واپس جو ہے مین میں اگلی جو فنکشن ہے اس پہ چلی جائے گی تو ایکزیکوکشن پائنٹر پھر ہمارا اس کو اس فنکشن کو پروسس کرے گا اس فنکشن میں انڈر ہوگا اور ہماری ایک 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 کے فائل میں ساری کارڈز رائٹ ہو جائیں ٹھیک ہے جی تو جیلے ہم اس کو ہم نے رن کرتے ہیں ویسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کار میں یہ ڈیٹا آ چکا ہے نہیں یہ آپ نے دیکھا میں نے رن کیا تھا اور ڈیٹا آ چکا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ڈیٹا کار میں فنکشن وہ ہماری فائل میں تو موجود ہے لیکن جیسے ہم اسے رن کریں گے دیکھیں آپ تو ہماری لسٹ شروع میں ایمپٹی نظر آئے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیٹا ریڈ نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کنٹرول سی کر کے ایکزٹ کر جاتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ہماری فائل ہراب نہ ہو ٹھیک ہے جی تو اب ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہماری فائل میں ڈیٹا ہے ہاں جی ہماری فائل میں ڈیٹا ہے دیکھیں اب میں یہاں پہ بلکل ایسا ہی ایک فنکشن لکھوں گا دیکھیں میں اس کو کاپی کرتا ہوں لیکن اس کا نام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوں گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں ریڈ ڈیٹا فرام فائل ریڈ ڈیٹا فرام فائل ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ مینج کرنے سے پہلے ہم ڈیٹا ریڈ کر لیں گے اور جب ہم مینج سارے کچھ ایڈ ریموو آپ ڈیٹ ڈیلیٹ اس طرح کے سارے فنکشن پر فارم کر لیں گے تو جاتے جاتے ہم اپنی کارز کا سارا ڈیٹا فائل میں رائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے ریڈ آپریشن پر فارم تھا اس کے لیے ہمیں آلماس ایسا ہی جو ہے کوڈ چاہیے تو ریڈنگ والا پارٹ ڈیفرنٹ ہوگا تو ہم اس کے کوپی بنا لیتے ڈرول بھی اور ہم اپنے فنکشن کو اپنے نام کو یہاں پہ اس کے ساتھ آورائٹ اسی طرح ہمارے پاس آ لگے اب ہم نے او ایف سٹریم نہیں یوز کرنی ہم نے ایف سٹریم یوز کرتی ٹھیک ہے تو فائل ریڈر کی جگہ ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں رائٹر کی جگہ ہم اس کا نام ریڈر رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح یہ ساری جگوں پہ ہم اس کا نام ریڈر کا ٹھیک ہے یہ سیم رہے گا اوپننگ کا فنکشن سیم رہے گا یہ والا حصہ بھی سیم رہے گا ٹھیک ہے ریڈر اس لئے میں نے اس کو کوپی کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اور ہم کلوز والی کال کو بھی ٹھیک کر رہے تھے ٹھیک ہے ریڈر ٹھیک ہے جی اس طرح سے اب نیکس جو ہم چیز دیکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہم فائل سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی کارز ریڈ کرنی جب رائٹ کر رہے تھے اس سکت کار کا کاؤنٹ ہو کا ویریابل ہمیں ہلپ کر رہا تھا کہ اتنی کارز آپ نے رائٹ کرنی اب فائل سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہوئے ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی فائل سے جو ہیں کار سے کتنی کارز فائل سے ریڈ ہوں گی ٹھیک ہے اس کے لئے پھر جب آپ کو ایسے آپ کو بتانی کتنی دفعہ ہمیں ریپیٹیشن کرنے پڑیں گی اس کے لئے پھر ہم وائل کر لیو وائل ٹھیک ہے اور یہ وائل وان کر رہے ہیں انفائنائٹ یہ چلے گا ٹائم لیکن ہم اسے جب ہماری فائل سے سارا ڈیٹا ریڈ ہو جائے گا تو ہم اسے اس فائل کی لوب میں ہم کیا کریں گے کہ لائن بائی لائن ڈیٹا جو ہم پروسس کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے getLine اس getLine کے لئے آپ کو ایک ہیڈر فائل ایڈ کرنے پڑے گی سٹرنگ جو ہیڈر فائل ہے یہ آپ کو ایڈ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے پاس ہم یہاں لکھتے ہیں getLine اور یہ getLine جو ہے اس کا دو آرگومنٹ چاہیے ہیں ایک ہے فائل ریڈر ٹھیک ہے جس سے اس نے لائن ریڈ کرنی ہے دوسرا اسے ایک سٹرنگ ویریابل چاہیے جس میں یہ ویلیو ریڈ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم ایک جو ہے سٹرنگ ویریابل بنا لیتے ہیں سٹرنگ لائن ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ لائن سپیسیفائی کر ٹھیک ہے تو اب نیکسٹ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ لائن ریڈ ہوئی ہے کہ نہیں اس کے لئے ہم اس اس فنکشن کال کو اف میں گلوز کر دیں اگر یہ لائن ریڈ ہو جائے گی تو سکسیس فلی تو ہم یہاں پہ اف کنڈیشن کے جو پارٹ ہے اس میں انٹر ہو جائیں تو یہاں پہ ہم سی اوٹ کر لائن ایس ہیلز ہم کیا کریں گے اس لوگ کو بریک کر دیں ٹھیک تو دیکھیں ہم اسے رن کر کے چک کرتے ہیں لیکن رن کرنے سے پہلے ہم یہ دو لائنیں جو ہیں ان کو کومنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم ریڈنگ جو ہے اس کے اوپر فلی جو ہے کمانڈ حاصل کر دیکھیں یہ دونوں لائنیں ریڈ ہو چکی نیکس لائن پہ اس لئے نہیں آئی کہ ہم نے لائن ریڈ کر کے اس میں نیو لائن چلے میں یہاں پہ انڈ لکھ دو ایک دفعہ پھر رن کرتے ہیں دیکھیں تو یہ ایک لائن اور بھی سی لائن آگے ٹھیک ہے تو ہم اس میں سٹریٹیجی یہ اپنائیں گے کہ ہم یہ لائن کو پرنٹ کرنے کے بجائے ہم اپنے جو ارے ہے اس کے ابجیکٹس میں پاس کر دیکھیں یہ دیکھیں ان کو بار بار دیکھیں میں کیا لکھ رہا ہوں کہ کار ارے اس میں ہمیں ایک انڈیکس جائے آئی جو کہ زیرہ سے شروع ہو رہا گا اور اس کو ہم یہ لائن پاس کریں پارس اس کا ایک فنکشن بنائیں پارس ویلیوز یہ ویلیوز جو ہے اس لائن سے لے لے گا ہر ابجیکٹ جو ہے جو کہ آئی در میں اس اس آئی اس ایک لٹو زی ٹھیک ہیں اور یہاں پہ میں جاتے ہوئے آئی پلاس پلاس کر دوں ٹھیک ہے اس کے جگہ ہمارے پاس ایک اور ویریابل ہے جو کہ زیادہ یہاں پہ موضوع ہے چونکہ آپ دیکھیں تو وہ ایک پروگرم رن ہوگا اور ہم ریڈ کر رہے اس اس کلیکشن میں ایک ویریابل ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا نام ہے car count وہ بھی زیرو سے initialize رہے ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ بجائے اس کے ایک نیا ویریابل یوز کر یں آئی اس کی جگہ پہ car count کو بھی utilize کر سکھیں تو یہ میں میں لکھوں گا car count ٹھیک ہے اور ہر دفعہ car count کو plus plus کر دے گئے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ یہ plus plus post processing میں یہاں add کر سکتے ہیں اور اس کو remove کر دیں یہ دونوں ایک ہیں لیکن میں اسے علایدہ سے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی سمیتا جائیں اب کیا ہوگا کہ ہمارے پاس object بنتے جائیں گے وہ اپنی values اس line سے لیتے جائیں گے اور car count plus plus ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے جی اب یہ جو function ہے ہمارے object کے پاس نہیں ہے تو ہم یہ والا function جا کے اپنے objects میں جہاں ہم define کرنا ہوں میں اس copy کر لیتا ہم جا کے ہمارا car کا object ہے اس میں جا کے ہم یہ function add کر دیں یہ دیکھیں یہ ہے ایک وائیڈ parse values اور یہ ایک string line اس کے پاس آ جائے گی اب ہماری جو job ہے اس function کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم اس line سے ایک value لے کے اور اپنے اس line میں سے ایک value نکال لیں گے اور اس کو اپنے variables کو sign کر دوں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس جو data آئے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا جیسے اگر ہم first line کو یہ copy کر لیں یہ اس طرح سے تمہارے پاس data جو first line میں آ رہا گا اس طرح سے آگ ہم نے اس میں سے یہ commands کو separate کر لیں ٹھیک ہے ہم ایک یہ پہ string define کریں گے string delimiter اور اس کو ہم single double course ہے اس کے انگل کام آس ہم line یہ جو مرے string ہے اس کے function ہے find کا تو find میں ہم اسے delimiter پاس کر گئے تو یہ کیا کرے گا یہ find کی return type آپ check کریں تو یہ ہمیں ایک ادھر integer t size کے نام سے pose return کر رہے تو یہ ویسے size t ایک variable ہے اس کے data type ہے اس کو use کر کر اس کے جگہ اگر آپ integer لے لیں تو وہ بھی آپ کا کام چل جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اسے size t use کرنا چاہتے ہیں یا integer use کرنا چاہتے ہیں تو یہ پوزیشن دے دیں تو میں یہاں پہ size underscore t use کر رہا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو یہ ہم جائے گا ٹھیک تو آپ کے پاس position جو ہے وہ available ہو جائے گی کہ یہ کہاں پہ ہے یہ پہ دیکھیں تو یہ یہ پہ اس fourth character پہ ہوگا ٹھیک تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر next جو ہمارے پاس ایک اور string لیں گے token کی اور اس کو ہم یہ جو string ہے ہماری line اس میں سے sub string find کر لیں ٹھیک sub string اور ہم بتائیں گے کہ اسے zero سے لے کے تو pause تک ہماری string ہمیں چاہیے اس کے پر ٹھیک تو یہ آپ کے پاس token آ جائے گا یہ والا ٹھیک اب یہ token کیا ہے یہ ایکشلی آپ کا جو registration number ہے وہ ہو گا ٹھیک 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 پھر ہم نے کیا کریں گے تو car کی جو registration number ہے اس کو ہم یہ token assign کر دیں گے اس کے لیے ہمیں اس string کو جو ہے number ہمیں ہم نمبر کرنا ہوگا ہم لکھیں گے a to i s کی two integer اور اس کو اس token جو string ہے اس میں سے c string نکال کے دے دیں گے دیں گے تو convert کر کے ہمارے registration number کو assign کر دیں ٹھیک کو ہم erase کر دیں گے تھوڑا س ٹھیک erase کہاں تک ہم نے جتنا area read کر لیا جتنا character read کر لیا وہ erase کر دیں گے zero سے شروع کریں پوز تک جائیں گے اور plus ہم اپنے delimiter کا size بتا دیں گے تو ابھی ہمارے پاس صرف a کی character ہے ہم یہ plus one لکھ دیں گے یا آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں delimiter dot length اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے اصل میں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس کو remove کر دے اب ہم دوبارہ یہی کام کریں گے یہ وقت ٹھیک ہے جب ہم دوبارہ یہی کام کریں گے تو ہمیں second value مل جائے گی تو میں اس کو دوبارہ سے copy کو paste کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ctrl c اور پھر میں c c c c یہ ہمارا جو portion ہے یہ والا بلکہ ہم یہ find line بھی جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا دیکھیں یہ portion ایس سکتے تو this is the strategy اچھا میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایک جیسے ہو جائیں گے یہ تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں اور یہ token جو ہے ctrl x اس کو بھی میں اوپر separately declare کر لیتا ہوں اور یہ پہ token لکھ دیتا ہوں اب آپ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ portion اور اس کے بعد یہ والا portion ایک جیسے ہو گئے ٹھیک ہے تو دیکھیں ان میں کوئی فرق نہیں اب یہ والی لائن ہم نے replace کرنا اب ہم نے company number لینا registration number کی جگہ ہم لکھ دیں گے company نہیں اور یہاں a2i up کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم directly کو اپنا token assign کر دیں گے تو یہ company record ہو دیں اسی طرح پھر ہم اس کی اور copy کر لیں گے ویسے اس کے بعد ہمارے پاس delimiter find نہیں ہوگا اور باقی rest of string بچ کے ہمارے پاس ٹھیک ہے وہ ہی ہمارا جو ہے آگے اس کو assign ہو جائے ٹھیک ہے تو اب ہم لکھیں گے مرپس ایک جو value ہے تو دیکھیں int اس کی type ٹھیک ہے اور اس کو میں یہ جو باقی rest of line میں جو چیزیں بچگئی ہیں دیکھیں ہم تو ابھی آہر پہ کیا بچا ہے یہ ون یہ ون بڑھائے گے تو اب اس کو میں ڈریکل یہاں سے convert آئے اور اس کو میں line پاس کر اور یہ جو line کا اندر سے ہم سوری یہ سی سٹرنگ دیں گے اس یہاں سے اس کا کریکٹر بفر کریکٹر بفر دیں گے تو یہ a2i actually کریکٹر بفر لیتا یہ دیکھیں آپ میں آپ کو یہاں پہ پوائنٹ کر دیکھا a2i جو input پہ constant string لیتا ہے تو line کا اگر آپ c string کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ constant string return کرتے اس لیے ہمیں c string دیں گے اس میں type آج گے اب اس کو cast کر کر تو ہمیں اپنی جو car type ہے تو ہمارا variable ہے اس میں car type اس کو cast کر کر اس سے میں دے دوں ایسے کر کے car type مارے پاس جو enum ہے وہ car type ہے اور اس میں cast کر کر میں اس type دے دوں اس طرح سے میں دو لائنوں میں اس لئے کیا کہ میں یہاں پہ string یہ آپ اس طرح بھی کر سکتے یہاں سے یہ پک کریں ctrl x اور اس type کی جگہ ویسٹ کر دیں اس طرح سے اس کو یہ assign ہو جائے گی تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا میں نے tین values کیا ہیں تو اگر آپ کے پاس multiple values ہوں تو آپ نے یہ سیکشن ریپیٹ کرتے جانا ہے اور اس جگہ پہ change لے کے آنا جیسے یہاں پہ چینج ہے جو value ریڈ ہوگی وہ آپ کو directly ویسے erase کرنے سے آخر value مل جائے گی ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے کہ جیسے ہی یہ ہماری cards ریڈ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم انہیں display کر دیکھ لیتے ٹھیک ہے تو ہم ابھی write operation نہیں perform کریں گے یہ ویسے ریڈنگ ساری مکمل ہوگی ہے اتیاطی طور پہ ہم کیا کرتے صرف manage card کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہماری cards واقع read ہوگی تو یہ ریڈنگ ٹھیک چل رہی ہے تو میں two display کرتا ہمارے پاس data جو ہے proper آنہ شروع ہوگیا ٹھیک ہے تو اب میں three سے اس کو exit کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ پہ میں اس اپنی manage cards کے بعد جو right والا ہے اس کو بھی enable کر دیتا ہوں تو that's all دیکھ چک کروا دیتا اور اس میں ایک اور card کا data element display کرتا ہوں دو cards ہیں ایک میں اور card add کرتا ہوں اس میں registration number دیکھیں 7777 add کیا ہے company کا نام ہے جیسے کیا دیکھیں اور یہ ہے فرز گرنگ کوپے ہے اس طرح سے دیکھ لیتے ہوں تین گاڑیاں ہوگی میرے پاس میں 3 سے exit کر دیتا ہوں ٹھیک میں دوبارہ اس رن کرتا ہوں ٹھیک ہے اور 2 سے list کر دیکھیں آپ میرے پاس data آگیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنی file کو open کر دیکھیں تو اس میں یہ data لکھا آرہا ہے اس طرح سے ہم اپنی file میں data read اور write کر سکتے ہیں next ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے data record ہم نے ہمارے پاس memory میں searching کیسے perform کریں گے اس کے لئے چلتے ہیں اپنے code کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم code میں دیکھیں گے ہمارا menu میں ہمیں کچھ add کرنا پڑے پہلے ٹھیک تو car کی menu میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم یہاں پہ see out ایک اور menu add کریں گے یہاں پہ دیکھیں میں three option add کر رہا ہوں اس کے بعد search car by registration number ہم car کو registration number سے search کریں اور user سے یہ value لے لیں گے اور user ہمیں value دے دے گا تو ہم اس سے لیں ٹھیک ہے تو یہ exit کا index جو ہے 4 کر دیں ہے تو چلتے ہیں اپنے function کی طرف تو manage collection میں اگر آپ دیکھیں تو یہ switch statement ہے اس میں third option have a nice day والی اس کو ہم کر دیں گے 4 کیونکہ یہ 4 سے exit ہو گی اور choice جو while کا loop break کریں گے یہ force اب ہم یہاں پہ case 3 add case 3 ٹھیک ہے اسے تو break لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں جو ہے ایک variable user سے لینا ہوگا میں اس لیے brackets لکھا رہا تو میں user کو پہلے prompt کروں گا کہ enter number enter registration number to search card یہ user ہمارا registration number enter کرے گا ہمارا int reg number is equal to 0 اور c in registration number لے اس کے بعد اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی اس collection کا ایک function car کریں گے اور وہ ہمیں جو registration number ہم اس function کو pass کریں گے اور وہ ہمیں اس car کا index return کر لے ٹھیک پاس پاس کر ہم تو یہ مجھے اس کا index دے دیں گے اگر index جو ہے وہ ہمارا valid ہوا index greater equal to zero ہوا تو ہم اس جو particular index پہ car ہے اس کی information display کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جیسے آپ دکھیں تو ہمارے پاس car کی array ہے اور اس میں ہم index لکھ دیں گے add اور اس کا function car کر دیں گے display info یہ تو یہ اس کی info display ٹھیک ہے otherwise پھر کیا ہوگا else اگر یہ zero سے بڑا یا zero کے برابر نہیں ہوگا تو ہم c out کر دیں گے car not phone car not phone car with the given registration number not phone ٹھیک اب یہ strategy ہماری اس سے یہاں پہ کچھ اس سرہ سے ہے دیکھیں کہ ہم user سے ایک number لیتے ہیں اور پھر ہمارا کس ایک function ہونا چاہیے جو کہ ہماری list میں سے اس particular car کو ڈونڈے گا اسے ہم یہ registration number pass کریں گے تو وہ ڈونڈ کے تو اس کا index ہمیں جو ہماری array ہے اس میں بتا دیکھے کہ یہ registration number والی car اس index پہ پڑی ہوئی ہے تو ہم نے اگر registration number جو ہے index جو number ہے وہ greater equal to zero ہوا تو اس کے مصول valid index ہے تو اس پہ اس کو display کرتے ہوں اس کی information otherwise ہم کہیں کہ car ہمیں نہیں ملی تو چلتے ہیں اب ہم ایک یہ والا function بنا لیتے ہیں تو یہ function دیکھیں اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ integer value return کرے گا اور input پہ بھی integer value لے رہا ہے تو میں اس کے right نیچے یہاں پہ یہ function بنا رہا ہوں integer اس کی return type بنی چاہیے اور input پہ یہ ایک registration number لے گا اور اس کے لابہ اس کے در ہم نے return بھی کرنا چونکہ return ہے 0 لکھتے ہیں اب ہم اپنا algorithm لکھتے ہیں یہ بڑا ہی simple ہے ہمیں far کا loop لگانا پڑے گے far کا loop int i less then کہاں تک جائیں گے ہم جتنی ہماری بار car count اور ہم i plus کرتے چلے جائیں تو جیسے ہم یہ actually ہم car کر رہے ہیں ہم ساری car کے list کے اندر ہم ہر car کو traverse کر رہے ہیں اور جیسے ہمیں if جو given registration number ہے وہ match کر جائے گا car array میں car array میں جو i index پہ جو car ہے اس کے registration number تو get registration number یہ یہ function کہ اب ہم ہر car کا registration number ہمار registration number جیسے match کر جاتا ہے تو ہم کیا کر دیں گے return و والا index کر لیں ٹھیک ہے اور default پہ zero index نہیں return کریں گے ہم minus one index اس کا مطلب ہوگا کہ car ہمیں نہیں ملی ٹھیک ہے یہ ہماری سیمپل سی سٹریٹریجی ہے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ اس function کو registration number پاس ہوگا ہم سب کاروں میں دیکھیں گے match کریں جیسے match ہو جائے گیا تو ہم والا index ایکس آئی ریٹرن کریں گے اگر یہ far کا loop سارا exhaust ہو جاتا ہے سارا run ہو جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا تھا یہ minus ون یعنی اس صورت میں کوئی بھی car نہیں ملے گی تو دیکھتے ہیں ہم اب اس کو execute کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کو car کو سرچ کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا دیکھتے ہیں control f i میں run کرتا ہمارے پاس کوئی error ہے دیکھتے ہیں کیا error ہے یہ کہ کہ سامی کو missing ہے یہ پہ سامی کو missing ہے تو اب میں اسے run کر دیکھیں ہمارے پاس نہیں option آگئی ہے اور ایک یہ غلطی ہے ہمار پاس کہ نے وہ نئی لائن پہ نہیں آئی تو میں سب اپنے program کو یہاں پہ break کرتا ہوں for سے دیکھتے exit بھی ہو جائے آن exit ہو تو یہاں پہ back slash and add کر رہیتے ہیں اب دوبارہ سے run کر یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس چاروں option جو ہیں ایک لائن میں آرہی تو اب میں two سے cards کو display کرتا ہمارے پاس تین cards ہیں تو ہم four five six bmw کو ڈوڑنے لگے ہیں تو میں three enter کرتا ہوں ٹھیک ہے تو three میں four five اور six enter کیا ہمیں bmw میں لگئی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم دیں اس کو پھر دوبارہ سے سرچ کرتے three اور میں کچھ ایسی car کا number دے دیں جو available نہیں ہے تو car not found ہمارے پاس آ رہا ہے دیکھ ہے جی اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے آج کے اس lecture میں سکھا ہے کہ کیسے ہم اپنا record جو ہے ڈسک پہ رکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو user ہے ہمارا اس سے بار بار آپ کے ہمارے پروگرام میں data enter نہیں کرنا پہ جیسے بھی اپنا کام ختم کر لے گا تو اس کے records جہاں وہ file میں write ہو جائیں ٹھیک ہے اور آخر پہ ہم نے دیکھا کہ ایک list میں سے particular record کو کیسے find کر سکتے ہیں سکتے لئے 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 اللہ حافظ